صلی اللہ علیہ محمد ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں دیانتی نہ کریں اپنے اہدے کا پاس رکھیں اپنے منصف کا خیال رکھیں اہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے اور جو اس کی ریایہ ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے کبھی بھی بددیانتی نہ کریں ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں پھر اسے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے اس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے کبھی بھی دھوکہ دئی کی پالسی نہ بنائیں ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لیے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ بددیانتی ہے اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہیں اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق ہے اعتقادی مراد نہیں منافق ہے عملی مراد ہے لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے یا رسول اللہ کون فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے یہ تو بندہ منافق ہے حضرت ابو نور علی رحمہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نے اپنا کیس لے کے آیا مدعی بن کے آیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرال ہے بادشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی فلا علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا میں جاتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پال چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی تھی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تونے سیٹھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح ہے نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میرے بانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر علف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود گرس نبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود گرس نبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤں میں تین دن کے لیے سہر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگائی وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑے نا گدہ بچھا ہوا تھا تو محمود نے چھوڑی کے ساتھ اس کو پھار ڈالا اور چھوڑی جیب میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا ہے اس نے شور ڈال دیا پیرے دار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا وہ خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مار ڈالے گا اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کہنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتا بھی نہیں اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفو گر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینہ پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو میں بڑا کاریگر ہوں بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں مارے ملک میں پائے جاتے ہیں کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے بڑے کاریگر کہا پیسے ہونے چاہیے بڑے بڑے کاریگر بندے آپ یکیم کریں ایسا ایسا فلسفہ یہ عمرہ عبادت ہے نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی آزری بڑی نعمت ہے نا تو سعودی گورنمنٹ نے پبندی لگا دی خیر ان کی بھی زیادتی ہے اس طرح کی پبندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہیں اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی دوزار ریال دے جس نے دو سال بعد بھی آنا ہے انہوں نے پبندی لگائی تو ہمارے جنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ آسل کی ہوئی ہے پتہ نہیں کان سے سیکھ کیا ہیں انہوں نے بھی رستہ نکال لیا ایک سال سے میں نے کہا کہ جناب وہ دوزار ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں پاسپورٹ نمہ بنوالو وہ انجہش ہے یعنی ہر شئے کا حل ہے تو میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی عرکت کرے کیا اندہ آل ہو گئے ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لی ہے ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی ایسا نہ کریں یہ درست نہیں آمد رفو گھر کہنے لگا اس طرح سی ہوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں ان کا پیسے لے یار تو سی دے اس نے سی دی اگلے شامی لا کے بچھا دیا گدہ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا سب ملازمین کو کہا کس نے سی آئے کہا جناب کیا ہوا کہا یہ پھٹا ہوا تھا کس نے کہا نہیں پھٹا ہی نہیں وہ کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ سے ہی سیہ کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیہ کس نے تو بلا لیا احمد رفو گر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تو نے سیہ ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاری گر ہے میں نے اپنے آج سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹا تھا اچھا یہ بتایا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سیہ تھی اس نے کہا جی آپ کے خادم کئی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو گھوٹے سکے بڑے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹھے کر لی یہ ثبوت بھی کٹھے کر لی پھر قاضی کو بلایا پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس آل کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ آل ہوتا ہے کہ مدعی دو تین ہفتے کے بعد خود ہی آت بان جاتا ہے کہ نہ تسی میری جان چھڑو مجرم پھڑو پاوے نہ پڑو وہ کہتا ہے مجھے معافی دو میں رہا ظلم ہے نا ظلم یہ زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے بیچارہ ہف جاتا ہے یہ طریقہ درست تو نہیں ہے کہ لٹ گیا اور دوسرا ترہ ترہ کے سوالوں کے جواب دیتا پھر ہے بیچارہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے محمود غزنبی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ایرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بعد کتب قاضی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑی دیکھیں آپ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے کہا قاضی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے غلطی ہوگی مال نے کہا نہیں سبق کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گا تو میری زبان پر اعتبار کر تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں معمود نے پھر بھڑے دربار میں بلا لیا مجمع عام میں محلط کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر حالات اور طرح کی ہو چکے ہوتے جب بھڑے دربار میں قاضی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو احمد رفوگر کو جب وہ احمد رفوگر آیا تو بوڑے قاضی کی ٹانگیں کافنے لگیں جملے ٹوٹنے لگے لفظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی معمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا باٹ اب بھرے دربار میں بول جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے معمود بولے نکل جا اتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ دی قاضی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بد دیانت ہوگا چل چلا جا نکل قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا دنہ علی تو پاپ کمائے ہن کتے نہیں ہو تیرے کار دے وہ بچے کہنے لگے اببا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں اوہ بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی ہر بندہ کہتا تا رشتہ دار ہے رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر یا اٹھا گدھیں میں لکھا کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے الہات ہی بندل گئے قاضی خموشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوک لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ساری رات تڑپتا رہا صویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی دنیا چھوڑ گئے حضرت ابو نور علی رحمہ بولے فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی اور فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا احمد رفوگر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائیاں دیں گے مارا اپنا وجود گوائی دے گا اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے وہاں فرشتے ہوں گے اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی وہاں تو رہنا ہے اور شہنا ہے بددیانتی معاشرے میں اتنی بددیانتی ہار دے گا اس اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو لوگ اپنے بچے کو اکس فورج یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے گریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی دو نمبر اتنا بڑا بھی کوئی بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا کوئی ڈوب جائے گا کیا بنے گا اور جس نے وہ انہی ریجسٹر کی دوائی کی اس نے دو چار لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں لوگ تباہی کر جاتے ہیں لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بددیانتی اور صحابہ کا یہ مزاد تھا اتنی سی بھی کبھی ان سے غلطی ہوتی تو تڑپ جائے اللہ تعالی نے اسے قابلیت بھی دی ہو لیکن اگر وہ مایوس ہو جائے اگر وہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور ذہنی طور پر کمزور ہو جائے تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے باتا جو لوگ باہیمت ہوتے ہیں اور جو امیدیں مضبوط رکھتے ہیں جدو جہد کرتے رہتے ہیں ہوا تیز ہو یا ہوا حلقی ہو زمانہ دھوب کا ہو یا چھاؤں کا ہو جن کی ہمتیں نہیں ٹوٹتیں اللہ تعالی انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ رحمت والا خاص معاملہ کیا تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور فرمایا کہ یا ایہا نبی انہاں ارسلنا کشاہدن و مبشیرن و نزیرن اے نبی کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں اور حضور ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں افرات و تفرید مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سام کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں لیکن وہ اتنا بے باق ہو جائے اتنا بے باق ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے اسلام امت وست کی بات کرتا ہے درمیانہ دین ہے اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے خوف اور امید کی جو درمیانی کیف پھر سمجھیں نوجوان بات کو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اس کی جو درمیانی کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراد تو تفریت ہے کچھ لوگ بلکل بے باق سے ہو جاتے ہیں وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں ان کے لئے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے بس انہوں نے چار پانچ نارے لگانے جنت میں پہنچ جانا ہے یا اگر ناتخان سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے اور اگر کسی بائز خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے آپ نے چونکہ محفل کرا لی ہے لہٰذا آپ کے لئے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہوں دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا اور دوزک کو خواہشات سے ڈھانپ دیا نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں مانا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزک کی راہ پہ چل رہا ہے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے باریک باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے شک ہے کریم فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے جس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو نراز نہیں کرنا تو بالکل بے باق ہو جانا بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی لمبے دعوے کرنا میری نسبت بڑی ہے اور میں بھئی آپ یہ لمبا دعویٰ نہیں کریں آپ موتدل سی بات کریں اللہ کی رحمت کی بات کریں لیکن لوگوں کو بے باق کرنا عجیب بات ہے نا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بات ہی ٹھیک نہیں آپ اببا جی سے کہیں جی مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی مربانی کریں گے مجھے آپ کما کے بھی دیں گے پیار بھی کریں گے پر یہ کہ میں نے فرما برداری آپ کی کوئی نہیں کرنی تو یہ آپ نے اببا جی سے پیار کیا ہے آپ کہیں جناب مجھے امید بڑی آپ بہت بڑے ہیں بڑے عظیم ہیں اور آپ ایک ایک ہماری چیز کا خیال رکھیں گے پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کی فرما برداری بھی کریں تو اس کو نادا نہیں کہا جائے گا اگر تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے تو پھر تو اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ کرنی چاہیے تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا بے خوف نہیں ہونا حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کسی کا عصاب نہ ہوا ایک بندے کہونے لگا تو مجھے ڈاگ لگتا ہے وہ میں ہی ہوں گا لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے اگر اعلان ہوا نہ وہ فلانا بندہ ہے جو بغیر عصاب جائے گا تو امید ہے وہ بھی میں ہی ہوں گا یہ درمیانی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ڈر سناتے لیکن ساتھ خوشخبری بھی سناتے دوسرا پہلو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی لوگوں کی ہمتیں توڑی جا رہی کمزور کیا جا رہا ہے مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کا ملاقات کا اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے کام سے پریشان ہے اسے دوسروں کے کام اچھے لگتے ہیں دوسرے لوگ سکون میں لگتے ہیں دوسرے لوگوں کو تسلی میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے اور ہمارا ہمارا مزاج بھی کوچھ اسی طرح کئی ہوتا ہے ہم سے نینانوے بندے پیار کرنے والے ہوں تو ان پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں ایک مخالف ہو تو سارا دن اسے ہی سوچتے رہتے ہیں اللہ کے بندے اسے نکال دے دماغ سے ایک بندہ ہے تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا جو نینانوے تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں ساری زندگی ساس نے کچھ نہیں کہا ایک لڑائی ہوئی ہے تو چار باتیں اس نے کی ہیں تو آپ نے تیس سال کی کوئی بات یاد نہیں رکھی اور ڈیڑھ گھنٹے کی ساری آپ نے لڑائی یاد رکھ لیے مایوسیوں کی طرف توجہ جاتی ہے مایوسیوں کا مزاج بنتا ہے مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے اچھا بھلا اچھے نمبر لے رہا ہے میٹرک میں بھی اس کے بڑے زبردست نمبر آئے اور ایفے میں بھی وہ لائک ہے اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں تو ایک بندے سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ گا جی الحمدللہ میں بڑا اچھا پڑھ ناؤ شکر ہے اللہ کا وہ پڑھ کے کڑا نوکری ملنی ہے پتر اس ملک کی کڑا نوکری ملتی وہ اچھا بھلا پڑھ رہا ہے بھی جا رہا اس کو پریشان کریں گے تکلیف دیں گے بھئی آپ میربانی کریں آپ اسے کہیں پتر تو میربانی کر رہا تو پڑھ اللہ مدد فرمائے گا بچہ قرآن جی دیفظ کر رہا ہے در سے نظامی کر رہا ہے اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلا کرو گے کیا میں کہ تسی باقی سارے انہوں کامتے لاؤ مولوین وزیابی لالانگے آپ باقی صاحب سے کام کرائے نا شعبے کے جتنے لوگ ہیں تو ان کو رہنے دے مدرسے کے بچوں کو ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے ان کے لیے جگہ نراز ہو گیا ہو آپ نراز نہ ہو اوورال بات کر رہا ہوں لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا بہترین لگتا ہے اچھا استاز بنے گا مفتی بنے گا یہ لوگوں کی ذین سازی کرنے والا لوگوں کے دل میں اچھے عامال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور دائی بنے گا لیکن ایک بندہ آکے اس کی عمت توڑ جاتا ہے کہتے ہیں پتر بنے گا کیا تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں اسا ہم سے زیادہ کھتانی ہم خود بیان کرتے ہیں مجھے ایک دن ایک دوست آکے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میرے آئے ٹھیک نہیں علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے جلدی بتائیں سوئی گیس کے میک میں والوں کے بارے میں ریلوے والوں کے بارے میں وابڈا والوں کے بارے میں سیاست دانوں کے بارے میں بچہ ٹھیک آنے آنے نہ آئیں پوچھو دوسری پوچھنوالی گلدی نہیں تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں کمزوریاں بیان کرتے ہیں ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیئے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی نبی پاک علیہ السلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے اس طرح کا شوق پیدا کرتے اس طرح کی طلب پیدا کرتے اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں مرنے کا بھی مزا آنے لگتا یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی حضور اس طرح کا انسان کو تازہ دم کرتے بخاری میں حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میدانے جب خندق کا موقع ہے جنگ خندق کا تو ایک سیابی کجور کھا رہے تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا تو میرے قریب نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں جنت میں لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا فرمایا ابھی تو شہید ہو کیا تو جنت میں تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہوں صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی باقی نکال دی کم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے تلوار اٹھائی میدان میں گھس گئے اللہ تعالی نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے آپ اپنے بچوں کو آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے اوورال بات کرتا ہوں بچے سے گلتی ہوگی ہمارے بچے سے ہمارا اپنا بیٹا ہے نہیں گیا وہ ایک دل سکول اس کا ذین بنائیں کہ پڑے ہمارا بچہ ہے کسی کا نہیں ہمارا بیٹا ہے تو وہ ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں کہتے تو اسی نہیں پڑھ سکتے ساڑھے منڈے پڑھ جانے کی تلیخ ہے تو اسا نہیں پڑھنا تو اسی انجید دیو سوال بھئی آپ کس کو کہہ رہے بھلا اپنے بیٹے کو آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تم آگے جا ہی نہیں سکتے تم نکل جاؤ گے تو باقی اوہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں آپ تازگی پیدا کریں تبیتوں میں نبی پاک علیکہ السلام تازگی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لئے پانی رکھا وضو کا میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لئے پانی رکھوں سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا یہ شوق بھی بڑے کمال ہیں کسی کو لگ جائیں تو پانی رکھا وضو کا اللہ کے حبیب علیکہ السلام نے فرما ہے پانی کس نے رکھا ہے جناب عبداللہ ابن عباس نے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ اسے دین کی سمجھ آتا فرما بس وہ شوق لگ گیا وہ طلب پیدا ہو گئی وہ علم کی امید جاگ گئی وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی وہ ایک راہ مل گئی وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے حضور کے چچہ ذات تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیکن جس جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نہ حضور کی کوئی حدیث ہے جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے لو لگ گئی نا وہ شوق بیدار ہو گیا نا محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھار مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا سہرہ میں کھلتا تھا آپ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لئے حضرت عبی بن قاب کے گھر جاتا میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں آج کل تو آپ کو پتہ نا شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں کہ اندھے میں آگیا نکل آبار بعضوں کا تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے اللہ ماشاءاللہ وہ باہرہ نہ چاہیئے تھا پہنچ جو گیا ہوں میں فرماتے میں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور دستک نہیں دیتا تھا میری خیال تھا کہ وہ خود سے جب آئیں گے نا تو پھر ان سے حضور کی حدیثیں سنوں گا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ جب تھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو میں سہرہ میں ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا تو وہ ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی اور کئی دفعہ میں وہیں پہ بستر بچھا کے چادر بچھا کے سو جاتا وہ باہر آتے اور آکے فرماتے ہیں رسول پاک کے پیارے چچا کے پیارے بیٹے آپ کبھی دروازے پہ دستک دیتے تو میں خوش ہو کے باہر آتا اور سہادت مندی سمجھ کر آپ کو میں محبوب کی احادیث پڑھاتا اور آپ سما کرتے لیکن آپ تو فرماتے بس ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے جس سے سیکھنا ہے اس کا یوں ہی احترام کرنا ہے میرے عزیز آپ شوق پیدا کریں آپ لوگوں کو مایوس نہ کریں لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ صرف وہی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ غیبت سے اتنا کیوں منع کیا گیا اسلام میں نبی پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا نہ سخت منع یہ بھی ایک طرح سے مایوسی پھیلاتی ہے غیبت میں آپ یہ کیوں نہیں آکے بتاتے گے فلانہ آپ کی تعریف کر رہا تھا یہ کیوں نہیں بتاتے فلان تعریف کر رہا تھا یہ کیوں نہیں بتاتے فلان دعا کر رہا تھا جب بھی کوئی بندہ آکے خبر دیتا ہے وہ یہی خبر دیتا ہے وہ جی پتا ہے فلانہ نہیں تھا بندہ کھڑا تھی تو اڑے بار اگال کر رہے تھے تو ایسے بندے سے آپ کہا کریں کہ بھائی کوئی اور بھی کام کر رہا ہے یہ کوئی کام ہے یہ کوئی روایت ہے آگے بیان کرنے والی چھوڑ کر دی بات تو پھر کیا ہوا مایوسیاں پھلاتے ہو علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف آگ پھڑکاتے ہو لوگوں کو ایک دوسرے کے عداوت اور بغز پر اُبھارتے ہو کچھی باتیں کر بھی دی کسی نے بات تو پھر کیا ہو گیا ہم کوئی نبی ہیں معاذ اللہ کے ہمیں بات نہیں ہو سکتا ہو گئی ہو گئی کوئی عرض نہیں لیکن مایوسیاں پھلانا تکلیفیں دینا لوگوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا اور اس طرح کا محول بنانا کہ جس میں بس لوگ پیچھے پیچھے آپ دیکھ لیں حالات کیا ہو گئے ہیں رشتہ دار گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسی ملتے دوست ملتے تعلیم و تعلم میں وہ گرم جوشی رہی ہے محافل میں دینی کاموں میں ہمارے وہ جذبات رہے ہیں ہمارا کیا ذہن بنا دیا گیا ہے ہم کس نہج پہ پہنچ گئے کیوں کہ ہمارا شعو کی مایوسی پھلانا ہے ہمارا مزاد ہی لوگوں کو دور کرنا ہے ہماری طبیعت اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ بس کچھ نہیں کچھ نہیں یہاں تو بے ہنگم لوگوں کا گویا معاشرہ ہے ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کھانے اور نوچنے کو تیار ایسا بھئی کچھ نہیں ہے جن کو تم بڑا گیا گزرا کہہ رہے ہو اور جن کے بارے میں تمہاری رائے بڑی کچھی اور کمزور ہے یہ وہ امت ہے تم بہترین امت ہو بہترین دنیا میں مسلمان ہی اگر بہترین نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے اگر مسلمان ہی اعلیٰ نہیں ہے تو دوسرا کون ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں خیر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اگر یہی جذبات نہیں ہے تو دنیا کی کس دھرتی میں ملیں گے حضور بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے کعبے کو دیکھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرا مومن میرا کلمہ پڑھنے والا اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے آپ مہربانی کریں اپنا مرتبہ تو سمجھیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام آپ اپنے منصف کو سمجھیں آپ اس پر غور کریں وہ بڑے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک استاد کو کسی نے مشفرہ دیا تھا کہ آپ ممبر بن جائیں اس وقت ممبر ہوتے تھے کیا کہتے تھے چھوٹے ممبر اس کا نام لے پتہ نہیں بیٹی ممبر کہتے تھے کیا کہتے تھے بیٹی ممبر ہوتا تھا وہ کہتے ممبریاں بڑی آج کل چال رہی ہیں تو آپ بھی بن جائیں تو مجھے بڑا مزا آیا سادھے بندے سادھی باتیں کرتے ہیں کہنے لگے میں نے ممبریاں کیا کرنی ہے مجھے نبی پاک نے ممبر دیا ہوا اور کہنے لگے میں اس پر خوش ہوں میرے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس سے بڑا عدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس سے مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے ملک میں تو وہاں کوئی آپ کو یاد کرتا ہے اگر آپ جانا چاہیں تو چلیں تو میں نے اسے کہا کہ میں نہ بیت اللہ شریف بھی ہو آیا ہوں اور غزور کے مواجہ شریف پہ بھی آزری ہو گئی ہے اس سے بڑی دنیا میں جگہ ہے کوئی نہیں تو وہ بڑا کمینہ نہیں جسے غزور اپنے سامنے کھڑا کرے اور پھر اس سے بھی آ کے جانے کی کوئی بات کرے اس سے زیادہ نہیں آپ اپنے ایک خوش قسمتی کو تلاش کریں آپ ڈھونڈیں لیکن وہ ہماری طبیعتی نہیں ہمارا مزاج ہی نہیں ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی میں میرے اببا جی کسان تھے میری والدہ اپنا نام نے لکھنا جانتی تھی میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے پاکستان کا میں نے کونہ کونہ دیکھا ہے جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنیتے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملائے لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا مجھے ان انپاڑ سادھے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بھوڑے تو یہ تو سادھے بندے تھے تو کوئی ان کی شرارت سادھش ہی نہیں تھی کوئی کھاتا ہی نہیں تاسید ہی سادھی باتیں اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ امیدیں بھی زیادہ تھوڑے پھر راضی ہو جانا یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آکے کہنا کہ وہ بھئی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بڑھولے میں گندم ڈال دیا اللہ تو انہوں پر واہ نہیں ان گرمیاں زاریاں اسی پہ راضی تھے کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینشن نہیں تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں آپ جو مرضی گھر میں لے آئیں خیر آگے سے آگے کی جو استجوع ہے اللہ کے رسول خوشخبری دیتے لوگوں کو سوانہ کرتے لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مصورت ڈالتے واقشی آگئے واقشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا کتنا غم دیا نبی پاک کو کتنے آنسو بہائے رسول کریم تو جناب واقشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے مایوسی کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں بھائی کیوں کمزور بات کرتے ہیں او جی مجھے یہ زیادہ دپریشن کب پھیلتا ہے یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو کہتے ہیں جی میں ہی نکام کیوں ہوں فلانا آگے نکل گیا میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں تو میں کہے تو مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے ہیں آپ کا قد کٹ ہے آنکھیں ٹھیک ہیں ہاتھ ٹھیک ہیں پیر ٹھیک ہیں قد صاحب کے حساب سے بڑا ہوا ہے گھر آپ آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے گا کیا مطلب سمجھتے آپ کہ وہ پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے کتنے پیسے دیں سیدنا بلال کے پاس بتاؤ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں اتمنان قلبی بھی کوئی نہیں کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں سید نہیں وہ کہتے ہیں کس سارے لے جائے بس میری طبیعہ ٹھیک ہو جائے پوچھا تھا نا حضرت بحلول دانا پانی مانگا گرمیوں میں آرون رشید نے تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں تو حضرت بحلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو کہنے لگے جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیئے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو تکلیف ہو جائے مسانے میں پشاپ نہ آئے اور تو دھرد سے کر رہا ہے تو پھر کیے کرے گے کہنے لگے جی اللہ معاف کرے اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا بھائی تیری شیر ٹھیک ہے یہ بھی تو کامیابی ہے بھائی تیرے گھر میں مام باپ موجود ہیں یہ بھی تو کامیابی ہے رب نے اولاد دے رکھی ہے چھوٹی کامیابی ہے بہن بھائی ہیں چھوٹی کامیابی ہے کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے تو رسول اللہ کا غلام ہے آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے دنیا بھی طور پر اتنا پڑا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے سمجھدار ہے لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو مازاللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بود کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے اسے بہت بڑی سعادت سمجھ یہ بہت بڑی دولت ہے اسے سمجھ لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہے کس پریشانی کا شکار ہے کس کمزوری کا شکار ہے آپ ان کمزوریوں سے بہار آئیں میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں وہ میرے ایک دوست تھے میں بھی علماء کے آئیمہ کے حقوق جب وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو فلان نہیں کرتے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہ جانا ظاہر کریں فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے جس کو پہلے دن اتنا پروٹو کول ہے وہ کچھا کیسے پڑ گیا اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا نہیں کو کرتا تو نہ کرے میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب ان کا سٹائل بڑا نوکھا تھا ویسے میں مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا کم آتا ہے وہ نکل رہے تھے تو وہ مجھے انہیں روکا بڑے خطرناک طریقے سے رکے رکے جی رکے اب یہ لہراتیں نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرے جہال ہے تو کھانا زیادہ پاگ گیا تھا ایک برات کا تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے تو اب ضائع ہو جائے گا آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے اٹھ سٹھ تے پکھڑا کوار گندہ لسی کوش اور بھی بھوٹیاں جاننے ہیں تو میں نے اسے کہا میں کہا یہ تو اب وہ نظر آیا نا مدرس سے دیکھو روٹی تکی نہیں جڑی ایسی کئی واری کھانڈ آوی لیں گے ایک گوشت گوشت مگر پھر دے تو کیا کچھی بات کرتا ہے تجھے پتہ ہم کون ہیں ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں تو سمجھا ہی نہیں بات کو تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے یہ طلبہ ہیں اور میں چھوٹا آدمیوں بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایمفل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں میدانوں میں آتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دہات میں کیا معاملہ آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالہ لے کے آ رہا ہے سورج کی آپ وطاب دیکھیں ابھی تو ایک شوا باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی آپ دیکھیں آنے مایوسیاں نہیں کمزوریاں نہیں آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے کیا کہا مزدور کو نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھاک کے سو جائے نا اللہ اس کے گناہ ماف کر دے گا ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے کاش اللہ کی رستے میں یہ تیزی دکھاتا تو حضور فرمانی لے گئے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں یہ اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں یہ اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بانجوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں تو تیارت کر رہا ہے دکان پہ بیٹھا ہے کاروبار کر رہا ہے اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے فرمایا بات سچ بول کے تیارت کرنا جھوٹ نہ بولنا بددیانتی نہ کرنا کرنا تیارت ہی بات سچ بول کے تیارت کرنا اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمایا نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑے اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے ڈبل ثواب دیکھ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے کوئی شعبہ ایسا جو رزقِ حلال والا ہو اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ فیلانا باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے میرے عزیز آپ اپنے آپ کو ذینی طور پر کمزور نہ کریں اور یہ ہمارے ہاں برادری عزم چلتا ہے مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے وہ کہاں مجرم ہے مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے وہ ظالم ہے مجرم ہے جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں قبائل تو تعارف کے لئے ہیں تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے اور کچھی بات کرتا ہے تُو رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے پسند کی ہے تجھے پسند کیوں نہیں جو چچاؤ کو مامو کو اللہ نے تیرے لئے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں جو قبیلہ جو گھرانہ جو علاقہ اللہ نے تیرے لئے پسند کیا یہ ہماری اپنی مردی سنی نہ ہوتی ہم نے کہاں پیدا ہوں خالص رضا اللہ ہی ہے تُو ناپسند کیوں کرتا ہے کمزور پڑتے ہو تنگ ہوتے ہو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو کمزور باتیں نہیں اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچھی بات لکھ کے بھیجی تھی کہا تھا اببا جی کسی سے تھوڑا کرزہ لے لوں تو اقبال نے نظم لکھی کہاں پھتر کچھی باتیں کرتا ہے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر کس طرح کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر اور میرا طریق میری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر کمزور میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ تم بڑے قیمتی لوگ ہو ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے پھر لگ جاؤ کام پھر ڈیوٹی کرو پھر ڈیوٹی کرو پھر کام کرو ہمارے حصہ فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آرام اور جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے آپ جدو جہد کریں محنت کریں امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام مالک کی امام ابو مالک کی والدہ نے کیا میرے بچے کو کام کرنے دے پڑ گیا تو کیا کرے گا فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے علوہ کھائے گا ہاں ہاں پڑھا اسے اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے سٹوڈنٹ کا مجھے کبھی کبھی نرازگی ہوتی ہے بعض اساتیزہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان سے مجھے نرازگی یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے یا گھر میں کہنا کیوں کہیں ہم کس لیے ہیں وہ صرف پڑے وسائل ہم جمع کریں گے بڑے جمع کریں گے انتظامیہ والے جمع کریں گے کبھی کمزوری نہ پیدا کرو اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا انہیں اڑنا سکھاؤ گرنا نہ سکھاؤ ان کی شعوری زندگی بلند کرو ان کے مزاد کی اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کوئی بچہ لائک ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا تھبکی دیں آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے ہم دیکھ لیں گے چیزوں کو گھور کریں گے امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تُو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے فرماتے ہیں پھر میں نے پڑا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے کازی القضاء بنا لیا اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارون رشید نے مجھے تخت پر بٹھایا حلوہ مگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے میری اممہ آئی پوچھا میرا پتر کہاں ہے تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ تو رو پڑی کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پر رحمت فرما کم کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے لیکن کیا چاند نہیں کر گئے میرے عزیزو کم حمدی نہیں کمزور یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کہ صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے کم حمدی دکھائی آپ نے آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں غیروں کے ملک میں اور فلسطین کے ایک میں ریلیاں نکال پہیں کمزورو تم تو بات بھی نہ کر سکے یاد رکھنا ہمتیں طاقتیں تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا دل کا غنی ہوتا ہے آپ کا دل کتنا وسیع مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی و جہو کریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا تین لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا ایک تو ہے نا دوستی کرنا تعلق رکھنا فرما مشورہ بھی نہیں کرنا حضور کس سے فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا جس کا دل ہی ازاد نہیں ہر وقت لالچ میں الجا ہوا ہے کیا رائے دے گا اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا جس کا دل بڑھا نہیں دماغ کیسے بڑھا ہو سکتا ہے آپ طاقتور زندگی گزاریں ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی کافلے کو روانہ کرتے جب بھی دو باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کسی جگہ بھی نبی کریم کسی کافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے جہاد کے لیے کسی اور کام کے لیے تو دو باتیں حکمن فرماتے ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نہ تو لوگوں پر آسانی کرنا مشکل نہ کرنا آسانی کرنا لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر آپ کا وجود وہ ابھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریا جائے تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ جمعے والے دن بندے گڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے کیوں ہم ایسا کام کریں یہ سودہ بڑا نکھرا ہوا سودہ ہے اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے طبیعت چاہے تشنگی قائم رہے تو بھاکی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالب نہیں وہ کرے لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر القلام ما کلہ ودلہ بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو اس کو لٹکائے میں نے ایک ہی بات ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا میں دائیں بھائیں تو نہیں نہ گیا یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ایک ٹائم میں ایک بات کریں سو باتیں نہ کریں ایک انوان اور ایک پر اور میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن یہاں بیٹھے کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کچھ کرنا ہے یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتواری نہیں کرتے مایوس ہی نہیں کرتے ٹائم ہی نہیں دیتے ان کو کہتے نہیں پتر تو امت و کار اللہ کرم کرے گا دو باتوں کا حضور حکم دیتے ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوش خبریاں دینا ڈھار نہ سنانا خوش خبری دینا لوگوں کو ڈھار لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں ڈھار نہیں سنائیں وہ کچھ ڈاکٹر ازراحات ایسے ہوتے ہیں میرے بھی ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں جی آپ کو کزنی طور پر ازاد نہیں کرنا چاہتا آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور میں نے کہا یار تُو خیر کی خبر دیا کر ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں وہ کئی کام ہی نہ خراب ہو جائے تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا کمزوری نہیں خوش خبری اور مزاج میں تازگی پتہ ہے ہمارے بوڑے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں بس بات سمیٹھنے لگا ہوں اہم بات ہے آپ نے ہلنا جلنا نہیں اپنی جگہ سے زیادہ گھوڑ سے سننی یہ ہمارے بوڑے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں پھر گھوڑ کریں میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں ہم اپنے بزرگوں کو نہ بڑوں کو وہ بزنس سے کاروبار سے نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں ہم انہیں زندگی کی کشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں ایک کمرہ ان کا الگ ہے ان کے پاس آنا نہیں لے کے نہیں جانا بات نہیں کرنی ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں ایک شاید اضافی چیز ہوں گھر میں ایک دن فون کرنا اببا جی کو صرف ایک دن ان سے کہا اببا جی آئی تو سا روٹی نہیں کھانی میرے یون تک میں آمان گاتے دو میرے الکے کھانا میرا دل کر دا ہے ایک دن کر کے دیکھ اس دن انشاءاللہ تعالی انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی سکون کی نیند آئے ایک دن کہے اببا جی کو کہ اببا جی موسم تھنڈا آگیا ہے چہدریں خریدنی ہیں سردیوں والا سمان خریدنے ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے اے دومی پیو پتر بزار چلانگے آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے دس روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور دس لاکھ بھی کمائے ہیں تو مزا کہ کب آیا کہنے لگے مزا تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لاکھے نا یکم کو اپنی امہ کو دیتا تھا پھر وہ میری امہ جب مجھے گین گین کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے تو میں جب کہتا تھا نا امہ جی پانج روپے اور امہ کہنے سے پتر نا تو بڑی محنت نہ کمانا پیسے ضائع نہیں کری دیں پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا امہ سے کہ امہ تھوڑے پیسے چاہتا تھا نا میرے پتر دی محنت دی کمائی کہتے ہیں وہ کوئی مزا آتا تھا کوئی اس میں سرور آتا تھا لاکھوں لیے پر وہ جو امہ سے خرچی لینے کا مزا تھا وہ دوبارہ کبھی امہ کو فون کرو کہ امہ جی میں نا آج روٹیاں تو آڈے آدیاں کھانیاں نہیں آکھو فون کرو جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے میرا دل کر رہا ہے ہم نے شامل ہی نہیں کیا بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں وہ کہاں جنہیں میرے کولوں لنگ جانتا ہے حال انج پوچھتا ہے جو میں ام بی بی ایس ڈاکٹر رہتی واہ ڈاکٹر پوچھتا ہے کوئی شاید نہیں چاہیدی کچھ کھانا تو نہیں تو ڈاکٹر ہے ان کو خوش خبری دے ان کو تسلی دے ان کو شامل رکھ ان کو لے کے جا ان سے مشورہ کر ان کو شامل کر ان کے ساتھ لہ جا میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا امہ جی میں چھتی کروپینیاں بناونا سے حال آ گیا وہ کہنے سن پتر ان کی تھے میرے کولوبان دیا تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تو اسی نہیں بنا نہیں آتا چوپ رہی نہیں آتا تو میں گھار آتا تو مجھے پھر گھار والے بتاتے وہ بزرگانوں کڑے کام لائے آئی تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا پریشان تو نہیں نا کام لگے ہوئے ہیں نا تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں اے نہیں وہی اے نہیں ہوں سن پانی اے صحیح نہیں یہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار خوشی اپنے گھار کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ اے مبائل نو تھوڑا ٹیم کاٹ دے ہو تو جنیا نو ذرا زیادہ دے ہو تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو خوش خبری دو پیار کرو محبت کرو کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا پندے ہیں تو آس پڑے فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے لوگوں نے کہا جناب وہ تو بیدبی کر رہا ہے فرمانے لگے بیدبی والی بات ہی کوئی نہیں اس نے سوال پوچھا ہے میں نے آس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے لڑائی والی کونسی بات سوال پر لڑ پڑنا کوئی بات ہے میرے ایک دوست نے ایک دن موٹر سیکل پر وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے گش انہوں ہیں پا جی انہوں تھا پھر موٹر سیکل تھے نانہ چلانا وہ بندہ آس پڑا بجائے لڑائی ہونے کے کہلنے کا ٹھیک ہے جی جاؤ چی صحیح ہو گیا تو بات تو اتنی زیادہ نا میرے بھائی آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی لیکن جب ہم سوداگری مایوسیوں کی کریں گے معاذ اللہ پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا اگر آپ تیہ کر لے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی آجزی کے ساتھ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں اپنی زندگی میں مزاج شکر کا شکر سکون پیدا کرتا ہے شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے کچھے نہ پڑو یار تازہ دم رہو زندگی کو جینا ہے اور رو کے بھی گزر جائے گی اور آس کے بھی گزر جائے گی تڑب کے بھی گزر جائے گی اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی حرج نہیں تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں آپ کو بھی اللہ نے حمد دی ہے آپ گاڑی کی سیڈ پر بھی تھوڑی دیرہ رام کر سکتے کوئی حرج نہیں لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالے دوسروں کو تکلیف نہ دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک قبول فرمائے اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے وما علینا اللہ شمس الدوحہ موجبو شمس الدوحہ میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سلی اللہ سلی اللہ میرے نبی پیارے نبی سلی اللہ سلی اللہ حلي محمد موسیقی